بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف راہ کے ساتھ میں افتخار قادمی اور جاتے جاتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آٹھ جوجوں کو دھو ڈالا ہے مخصود نصفتوں کے فیصلے کے حوالے سے چیپ جسٹس نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے اور اپنے حکم نامے میں انہوں نے کہا ہے کہ اکثریتی فیصلے پر عمل درامت ضروری نہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ جب آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو غالب امکان یہ کہ پاکستان کے نئے چیپ جسٹس کے نام کا اعلان ہو چکا ہوگا یہ نام ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے آئینی بینچ کا سرورہ کون ہوگا پاکستان کا نیا چیپ جسٹس کون ہوگا یہ شاید آپ کے علمیں آ چکا ہو لیکن اس وقت جب میں وی لوگ کر رہا ہوں تقریبا ساڑھے سات بجے تو میں آپ کو وہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے تو ممکن ہے یہ خبر درست ہو لیکن چونکہ ویریفائی کرنے کا وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے تو میں شیئر ضرور کر دیتا ہوں کیونکہ جنرلزم کا اصول یہ کہ خبر آپ کے پاس ہو اور سورس پکے ہو تو شیئر کر دینی چاہیے اگر وہ باؤس بیک کرے گی تو آپ سے مازد کر لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہو سکتا ہے چیپ جرسٹس کون ہو سکتا ہے بارہ رکری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پانچ بڑے ہونا تھا جو کہ اپنے وقت میں ہوا لیکن اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے شرکت نہیں کی تو مولانا فضل الرمان ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو منانے کی کوشش کرے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس میں شرکت کریں پی ٹی آئی کا حال یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے پھر پورے پاکستان کو بلوک کرنے کی دھمکی دے دی ہے علی منگنہ پور صاحب نے اعلان کی ہے اور وہ کہتے ہیں مران خان سے ملاقات کے بعد پورے پاکستان کو بلوک کریں گے اور سلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اس کے لئے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں رہنمہ آپس میں علج پڑے ہیں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور معاملہ ہے چیپ جسٹس کی تقریب کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا اور اس کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان استیفے پر استیفے آ رہے ہے اور بین پی کے ایک سینیٹر قاسم روجو نے سینیٹر کی رکریت سے استیفہ دے دیا ہے جو اس وقت میرے پاس خبریں ہیں ان میں سب سے عام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائصہ کا مخصول نشستوں کے حوالے سے اختلافی نوٹ ہے قاضی فائصہ نے بھی اختلافی نوٹ جاری کیا اور جسٹس جمال مندو خیل نے بھی اقلیتی فیصلے میں اضافی نوٹ جاری کیا ہے یہ جو فل کورٹ بیٹر ہے جس میں آٹھ ججوں نے مخصول نشستیں پی ٹی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا یہ اس میں جن ججوں نے فیصلے کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا ان میں ایک چیف جسٹس اور ایک جسٹس جمال مندو خیل انہوں نے اب چونہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اور بقاعدہ انہوں نے آٹھ ججوں کو دھویا ہے سرف ایکسل سے دھویا ہے یا وہ جو پرانے وقتوں میں ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا تھا جس کے ساتھ کپڑے دھوئے جاتے تھے جس کی آواز بھی آتی تھی چھپاک چھپاک یا پھر دھوبی گارٹ میں جس طرح دھوبی کپڑے دھوتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے جاتے جاتے جسٹس کاضی فائصہ نے دھویا ہے اور تمام ججوں کی اہلیت کا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ وہ جج ہے جو پاکستان کے آئین کی تو بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کے آئین پر عمل کرنا بالکل مناسب خیال نہیں کرتے قاضی فائصہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے اور ان کا ایک ایک لفظ تاریخ کا حصہ بن جائے گا جس میں انہوں نے کہا کہ اس ویسلے میں آئینی خلافوردیوں اور کتائیوں کی نشاندہی بیسیت جج میرا فرض ہے تو کوئی یہ ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا آئین لکھا ہوا ہے اور بڑی آسان زبان میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آسان آئین شایدی دنیا میں کہیں ہو انہوں نے کہا کہ برادر ججز اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلنا ہے اور آئین بنانا جو ہے وہ آئین سازوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے چیم جسس قاضی فائصہ نے لکھا ہے کہ بدقسمتی سے اکثریتی مخصر فیصلے کی خلاف نظر سانی کی درخواستوں پر سمار نہیں ہو سکی جسس منصور اور جسس منیب نے اس کے خلاف ووٹ دیا پریکٹس اٹ پرسوجر کمیٹی میں دونوں ججز میری رائے کے خلاف گئے یعنی قاضی فائصہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کیس میں جو نظر سانی کا معاملہ ہے وہ ان دو ججوں کی مخالفت کے باعث مکمل نہیں ہو سکا تو چیف جسس قاضی فائصہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آٹھ اکثریتی ججز کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آٹھ اکثریت ججوں نے چونکہ مخصور نشستوں سے متعلق اپیلیں نہیں نبٹائی جب اپیلیں نبٹائی نہیں گئیں تو پھر کیس زیرے التوا سمجھا جائے گا آٹھ ججز نے اپیلیں زیرے التوا رکھ کر پی ٹی آئی اور الیکشن کمشن کو نئی درخواستیں دائر کرنے کا کہا کیونکہ اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے اکثریتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے سے توہین عدالت نہیں لگے گی تو جج صاحب نے پورا جو آٹھ ججوں کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل جو چیز ہے وہ سامنے رکھی ہے کہ جب تک کسی کیس میں اپیل بھی خارج نہ ہو جائے اس کو ختمی فیصلہ نہیں سمجھا جاتا جیس نے لکھا کہ ایک سریعتی ججز نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی ہے اب چونکہ کیس کا ختمی فیصلہ نہیں ہوا تو اس پر عمل درامت ضرور ہی نہیں ہے اور یہی موقف الیکشن کمیشن کا ہے تو اس فیصلے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس راستہ کھل گیا ہے اس کے پاس اپشن موجود ہے کہ وہ مخصور نشستوں کا فوری طور پہ اگلے چند گھنٹوں میں فیصلہ کر دے کہ وہ کس کو جائیں گی اور وہ کسی اور کو نہیں جائیں گی وہ ظاہر ہے جب مخصور نشستوں کے حوالے سے آٹھ جوجو کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہونا اور اس کو پریویس جو فیصلہ تھا جس میں مخصور نشستیں دیگر جماعتوں میں بانڈی گئی تھی اس فیصلے پر اپلیمنٹ ہونا ہے تو پھر یہ نشستیں واپس ان لوگوں کو مل جائے گی جن کی نشستیں موطل کی گئی تو چیف جرسز نے ان آٹھ جوجو کے فیصلے کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان آٹھ جوجو نے بینچ کے دیگر ممران کو اگاہ کیے بغیر پہلے تو ایک وضاحت جاری کی اور پھر چیف جرسز سے اجازت بھی نہیں لی اور اسے اپلوڈ کرا دیا گیا اب پتہ نہیں پی ٹی آئی اور لیکشن مشن کی وضاحتی درہاستوں پر سماعت کہا ہوئی اکسریتی ججز میں تو بہت سے جج چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے وہ دستیاب ہی نہیں تھے تو جو جج چھٹی پہ ہے یہ چیمبر میں سماعت کیسے ہوگی تو ججز کی ادم دستیابی کے باوجود وضاحتی فیصلہ جاری ہونا سمجھ سے بالا تر ہے جسس قاضی فائزہ نے آگے لکھا کہ الیکشن مشن اور پاکستان اور طریقہ انصاف کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ فیصلہ کی وضاحت کے لیے مجال ایٹھورٹی کے سامنے درخواست دائر کر سکتے ہیں تو یہ ایک انوکھا طریقہ کار وضا کیا گیا جس کی عدالتی تاریخ میں کوئی نظیم نہیں ملتی آٹھ ججوں کی ایک سریعت نے خود کو تیرہ رکنی فل کورٹ سے جدا کر لیا یعنی اپنی وکری عدالت بنا رہی اور یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی اے اور لیکشن کمیشن کی دخواستے صرف وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کر سنیں گے اس طرح انہوں نے خود سے ایک نیا قانون اختراہ کیا کیونکہ اس عمل کی نہ تو آئین اجازت دیتا ہے نہ ہی قانون چیف جسٹ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ آٹھ ججز کا بارہ جولائی کا مخصر اور تئیس ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے اے جسٹ مرسور جسٹ منیب اختر جسٹ اتر من اللہ جسٹ آئیشہ ملک تو آٹھ ججز نے جو فیصلہ لکھا اس فیصلے کو بقاعدہ چیف جسٹ نے پوسٹ منٹم کر دیا انہوں نے لکھا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ غلطیوں سے بھرپور ہے چودہ ستمبر اور اٹھانہ اکٹیومبر کی وضاحتوں میں بھی غلطی ہیں مقدمے کی شروعی کے دوران کسی بھی فریق نے یہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بارے میں یہ تجویز نہیں دی اور جو اکثریتی فیصلہ تھا اور مخصر فیصلہ تھا اس میں بھی اس عمل کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی گئی حقیقت میں قانون سازی کرتے ہوئے اکثریت جو جو نے اپنے ہی موقف کی نفی کی ہے ان اکثریتی جو جو نے لکھا کہ پی ٹی آئی اور لیکشن کی درخواستیں صرف وہ سنیں گے جبکہ سبریم کورٹ کا متفقہ قانون یہ ہے کہ نظر سانی وہی بینچ سنتا ہے جس نے اصل درخواست سنی ہو یعنی آٹھ ججوں کی بجائے اس کو تیرہ رکنی فل کورٹ نے سننا تھا تو چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ آٹھ ججوں نے تیرہ ججوں سے الگ اپنی عدالت بنا لی اور نہ صرف یہ کہ قانون کے حلاف درخواست دائر کرنے کی جادت نہیں بلکہ آئین کو ہی بدل دیا ہے آئین پاکستان کی دفعات کے حوالے سے چیف جسٹس نے لکھا کہ وہ بہت ہی واضح ہے غیر مبہم ہے بہتر یہ کہ آئین میں وہ مطالب اور معنی تلاش نہ کیے جائے جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اس تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس نے آٹھ ججوں کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا پھر انہوں نے منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا اور کہا ہے کہ جب سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مجدت ملاد میں تحصیح کا معاملہ جسٹس منصور کے سامنے آیا اور اس وقت کے وزیرا عمران خان وزیر قانون بریسٹر فروغ نصیم اور اٹانی جنرل چاہتے تھے کہ جنرل باجوا آرمی چیف برقرار رہے فروغ نصیم نے تو وفاقی وزیر کے عہدے سے استیفہ دے کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوا کی وقالت کی اور آبد بیری نے ان کی معاونت کی دو دن کے اندر مقدمے کا فیصلہ جناب جسٹس منصور علی شاہ نے لکھ دیا درخواست نامنظور ہوئی نامسرد ہوئی بلکہ جو فریقین کو مطلوب تھا وہ ان کو دے دیا گیا عدالت نے جنرل باجوا کی مدد میں اضافہ کر دیا جو قانون سازی کے برعکس تھا مترادب تھا تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے جنرل باجوا کی مدد میں ملادب میں چھ ماہ کی توسیح کی اور یہ جسٹس مرسور علی شاہ کا لکھا ہوا فیصلہ تھا جو کہ ایک قانون سازی کے مترادب تھا تو آئین افراد کی خواہشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے جو ایسا کرے یا اس میں آنت کرے ان کا محضہ کیا جانا چاہیے تو یہ جسٹس قاضی فائصہ کا مخصر فیصلہ آیا ہے یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور اتنا ڈیٹیل میں ہے کہ انہوں نے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ریفرنس کی بھی راہ ہموار کر دی ہے کہ ان کا معاہزہ ہونا چاہیے جنہوں نے آئین و قانون سے ماورہ کام کی ہیں اب جسٹس قاضی فائصہ چلے گئے ہیں دالت چھوڑ کے اپنے چیمبر میں وہ فیصلے لکھ رہے ہیں اسی وجہ سے آج یہ ایک دو فیصلے ان کے سامنے آئے ہیں اور بھی کچھ فیصلے ان کے سامنے آئیں گے جو سینئر جائے جسٹس منصور علی شاہ وہ ان کی جگہ پہ بیٹھیں گے کمرہ نمبر ایک میں یعنی جو چیف جسٹس جہاں پہ اپنے کیسز کو سنتے ہیں تو بظاہر چیف جسٹس قاضی فائصہ کے چیمبر ورک کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ تین دن کے لیے عبوری چیف جسٹس ہو سکتے ہیں وہ دو تین دن تک یا اگلے چیف جسٹس کے خلاف اٹھانے تک وہ اسی دالت میں بیٹھے گئے اور اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں جس کے چانسز انتہائی کم ہیں تو پھر وہ اسی کمرہ دالت میں اپنے کیسز کو سنیں گے اب میں آپ کو وہ خبر دینے لگا ہوں جس کی ویسے میں نے یہ وی لاغ نام آنے سے پہلے کر دیا ہے جو میرے ذرائے کہتے ہیں کہ دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سنیرنیٹی کی بنیاد پہ ہی چیف جسٹس بنا دیا جائے سپرین کوڈ کا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا سارے خوش ہو جائیں گے پی ٹی آئی بھی مطالبہ کر رہی ہے مولا فضل الرمان بھی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے تو جو سیاسی جماعتیں اس کے اوپر رولا ڈال سکتی ہیں ان کا مو بند ہو جائے گا جسٹس مرسول علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے ان کے پاس کون سا آئینی مقدمات چلنے ہے کیونکہ آئینی بینچ الگ سے بن رہا ہے جسٹس یایا فریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے ایک آپشن تو یہ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ جسٹس یایا فریدی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے اور جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے کیونکہ اصل جو عدالت جس نے یہ سارے کام نبٹانے ہیں آئینی اور قارونی معاملات جن کا حکومتوں سے تعلق ہے جن کا ان مقدمات سے تعلق ہے جن مقصود نشستیں ہیں آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ سب معاملات آئینی بینچ میں دیکھے جائیں گے لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون سا بینچ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے کیا سپریم کورٹ پاکستان جو بنے گا وہ فارورڈ کرے گا آئینی بینچ کو یا پھر جو سپریم ڈیوڈیشل کارسل ہے وہ اس بات کا تعین کرے گی تو اس میں تھوڑا سا ابحام ہے آئینی بینچ بھی در حقیقت ایک آئینی عدالت ہے اس میں صرف نام کا فرق ہے کہ وہ بینچ ہے لیکن اس کا میکنزم بلکل الہدہ ہے مقدمات الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ جو مخصول نشیط والا معاملہ ہے آٹھ جو جو والا معاملہ ہے سارے معاملات جسر مرسول علی شاہ نہیں سن سکیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ جو نیا چیف جسر بنے گا اس کا زہر یا ڈنگ پہلے سے نکل چکا ہوگا تو اب وہ کوئی بھی بن سکتا ہے تو اس لئے میں نے یہ ویلوگ پہلے سے کر دیا کہ اگر جسر مرسول علی شاہ بنے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اگر یا یا فریدی بنتے تو اس کی وجہ کیا ہے اب یہ جو جسر مرسول علی شاہ اور جسر یا یا فریدی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں دوست ہیں اور اس وقت سنیارٹی لسٹ میں مرسول علی شاہ نمبر ون ہے ان کے بعد منیب اختر ہے اور پھر یا یا فریدی ہے پھر امین الدین ہے اور جسر مرسول علی شاہ اور جسر یا یا فریدی اور جسر اطر منلہ ایک ہی لا فرم کے پارٹنر رہ چکے ہیں تینہ دی سانی ہٹی سی یعنی ایک ہی دکان تھی ایک ہی آہ چیمبر کے یہ مالک تھے تینوں پارٹنر تھے یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پارٹنر بجا مجد یہ پہنا ہوں دیا نے تو ان میں سے جسر مرسول علی شاہ ہے اور جسر یا یا فریدی یہ تو چیف جسر بن سکتے ہیں ان کا نمبر بھی ہے سنیارٹی وائز بھی جسر اطر منلہ ان کے چیف جسر بننے کے امکانات ویسے بھی نہیں ہیں ان کی ایک جو لا فرمتی اس کا نام تھا افریدی شاہ اینڈ منلہ یہ انیس سو ستانوے میں بنی تھی اور جسر اطر منلہ اس وقت سنیارٹی لس میں آٹھے نمبر پر ہے اچھے جسر مرسول علی شاہ کی بطور ایڈیشنل جیج لاہور آئی کورٹ کرنی کا نوٹیفکیشن بھی صدر آصف زرداری نے کیا تھا اور چبیس وی آئینی ترمیم کے مطابق اگر تین سیری نمبر ججز میں سے کوئی بھی چیف جرسز بننے کے لیے مادہ نہ ہو تو چوتھے نمبر پر موجود جج کے انتخاب کیا جائے گا اور چوتھے نمبر پر اس وقت امین الدین خان ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یایا افریدی انکار کر دیتے تو ٹاپ ٹو میں سے کوئی بن جائے گا لیکن اس پہ وضاحت جاری کی گئی ہے کہ جی چوتھے نمبر والا ڈالا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت جو ہے وہ امین الدین خان اور جسر یایا افریدی کے حوالے سے تو سیریس لگ رہی ہے کہ ان دونوں کو ہی دونوں آئینی ہودے دیے جائے یعنی سپریم کورٹ کا چیف جرسز یایا افریدی اور آئینی بینچ کا سربراہ جسرز امین الدین ہو سکتے ہیں باقی پی ٹی آئی والے لڑ رہے ہیں بس ہمیں گتھم گتھا ہوئے ہیں جو جلاس ہوا ان کا سیاسی کمیٹری کا اور کور کمیٹری کا اس میں سلمان اکرم راجہ نے سب کو کھری کھری سنائی اور کہا کہ میں تو جنرل سیکٹریوں مجھ سے پوچھے بغیر جو چیف جرسز کروی کی پارلیمانی کمیٹری میں نام کیسے دیے گئے اور پھر اس کا بائی کارٹ کر دیا تو وہ کیوں کیا گیا دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے نام بھی دے دی اور بائی کارٹ بھی کر دیا تو وہ پارٹی کے جلاس میں یعنی بقیدہ پیٹتے ہو نظر آئے اور دوسروں کو کوٹتے ہو نظر آئے کہ میں اعتمالیہ میں جنرل سیکٹریوں مجھے پوچھ نہیں رہا اور ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار تو اس صورتحال میں جو ان کے رپوش رینما ہے وہ بھی کود پڑے پرات صحیح صاحب انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا جیلزام طرح شہ کرنی ہے انہیں اٹھانی ہے تو آئیں میں بھی آپ کے ساتھ اٹھاتا ہوں اگر نو پریل کوئی ڈڑ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا میں نے ہانسوں کو بتایا تھا کہ آپ کو جو ہٹا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ آپ کو واپس آنے دے لڑ جاتے اسی دن دیکھ لیتے کون لگاتا ہے آرٹیکل سکس تو یہ چھ پریل کو جب انہوں کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اس کے حوالے سے اس نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور ساری ڈیٹر لکھی ہے چلو پھر پچیس مئی کو واپس نہ جاتے لوگ مرتے تین سال سے تو مری رہے ہیں نا یہ ہے ان کا اصل نکتہ نظر یہ لاشے چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں اب ان کی پرووکیشن سے عمران ہاں تو رہا نہیں ہو رہا یا تو لوگ پکڑے جا رہے ہیں پھینٹیاں لگ رہی ہیں ان کو یا جیلے ہو رہی ہیں تو پی ٹی اے کے لوگ گرفتر کرانے میں مراہ صحیح جیسے لوگوں کا حمادزہ جیسے لوگوں کا اور ریلیو منگڈہ پور جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یہ کسی تحریک کا اعلان کرتے ہیں کوئی کال دیتے ہیں پرووک کرتے ہیں اور اس کے بعد خود تو سامنے آتے نہیں اور کار کوئی مچہ رہے ہیں مار کھاتے ہیں تو آج بھی انہوں نے کچھ تاریخیں لکھے آہ پچیس مائی پھر دو نومبر پھر نو مائی اب نو مائی کے حوالے سے مراہ صحیح نے کیا لکھا مراہ صحیح کہتا ہے کہ زمان پارک کے حوالے سے الزام لگایا گیا کہ وہاں پہ دہشتگرد مقیم ہے تو عمران خان نے زمان پارک کے کیم خالی کرا دیئے تو مراد صحیح کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کیم خالی نہ کرا دیتے اور دہشتگردوں کو بیٹھا رہنے دیتے تو کیا فرق پڑتا اس کے بعد کون سا ہم نیک نام ہو گئے ہیں مطلوب تو ہم اب بھی ہیں آکے دکھاتا پھر کوئی اور لے کے جاتا ہے عمران خان کو پھر ہم بتاتے دہشتگرد کیسے ہوتے ہیں پھر اس نے لکھا ہے کہ آج کیا ہوا ہے لڑائی طویل ہو گئی نتائج نہیں مل رہے حسب منشاہ نہیں مل رہے تین چار گندے نین اڈے نکل رہے ہیں تو یہ لوگ آہ کئی مہینوں سے نقصان اور عذیت برداشت کر رہے ہیں آہ کیا اس کے بعد بھی قائد کی تربیت پہ اور فیصلوں پہ شک ہے تو جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ اس ملک کی تاریخ میں کسی نے لڑی اور آہ دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ اس وقت ایک ہی بات پہ متفق ہے مائنس عمران خان تو یہ مراد صحیح جیسے لوگ جو ہے نا وہ آہ وہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنا یہ خود نہ کسی جلسے میں نہ کسی لاغ مارچ میں نہ کسی تحریک میں آپ کو نظر آئے لیکن یہ وہ ہے چوری کھانے والے مٹھو ہیں حالات اچھے ہوں تو چوری کھانے کے لیے سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے ہیں یہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں لوگوں کو ان کو ذہنی طور پر یہ دیتے ہیں کل بھی میں نے بھی لوگ میں کہا تھا کہ لوگوں کو لوگوں کے جذبات انہوں نے اس طرح مجروع کی ہے کہ وہ بچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ اپنی تمام حدیں کراس کر گئے عمران خان کے لیے اور جو ان کی قیادت ہے خود عمران خان انہوں نے ان کو ان کی اس محبت کا کوئی بہتر سمر نہیں دیا خان صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی بجائے کہ وہ بڑے بہادر ہیں وہ انبیٹیبل ہیں وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں ہے تو ہر نہیں مانتے تھے بھائی یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے یا اکیلے آپ کو سزا نہیں ملتی ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو سزا ملی ہے جن لوگوں نے آپ کو ووڈ دیئے اور ہر سیاسی جماعت سے زیادہ آپ کو ووڈ دے کے قومی سملی میں بھی پہنچا دیا سینڈ میں بھی پہنچا دیا آپ نے کیا کیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جھکے گا نہیں سالہ اب تک کے لیے اتنا اپنے گردورا کے لوگوں کا بہت چاہلے کیوں